چاند تاروں کی شانی جمالی میں تُو میرے مولا چاند تاروں کی شانی جمالی میں تُو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تُو گوشے گوشے میں تُو ڈالی ڈالی میں تُو تہنی تہنی میں تُو بالی بالی میں تُو بھوٹے پھوٹے میں گل گل میں بھو بھو میں تُو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کوئی زبان کا موش نہ رہے سب نے مل کر پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو لاکھ موسیٰ نے تم سے منا جاتے کی پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی باتیں کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی رو با رو گفت گو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور یہ میں نے مولانا نحیم صاحب خود شیل لکھا ہے سماتھ فرمائیے گا میں نے مانا گناہگار سیاہکار ہوں میں نے مانا گناہگار سیاہکار ہوں تیری بگشش کا میں بھی طلبگار ہوں اور آپ سب کو بھی شامل کرتا ہوں ہم نے مانا ماناں گناہگار سیاہکار ہے تیری بگشش کہ ہم بھی طلبگار ہیں ماف کرتا ہے تو ماف کر دے ہمیں ماف کرتا ہے تو ماف کر دے ہمیں بگش دے ہمیں یا خدا یا خدا بگش دے تو ہمیں بگش دیتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کو کن علقابات سے پکارتا ہے آپ کو پسند دے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا کیا کہنا ہے رب کہتا ہے اے میرے محبوب 単بر تو حد ہوگی میری رسالت ہوگی تیری حقومت ہوگی تیری جبریل ہو کر میرا وہ قادم ہو گا تیرا یہ عیسی ہوگا میرا وہ امتی ہو گا تیرا قرآن ہوگا میرا یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری یہ عائشہ ہوگی میری وہ بیوی ہوگی تیری حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ سننی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ سننی ہوں گے میرے بیوانے ہوں گے تیرے سسیک ہوگا میرا وہ یار ہوگا تیرا عمر ہوگا میرا مراد ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا یہ حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا عباس ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا یہ فاطمہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری حسین ہوگا میرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبحاں تک یہ مجمع ہوگا میرا حیوانہ ہوگا تیرا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم